اس وقت خدا مند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اسدہا یعنی تیز روح سانپ کو اور اسدہا یعنی پہچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اسدہا کو قتل کرے گا اس وقت تم خوش نما تاکستان کا گیت گانا میں خدا مند اس کی حفاظت کرتا ہوں میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا میں دن رات اس کی نکے بانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے مجھ میں کہر نہیں تو بھی کاش کے جنگ گہہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بلکل جلا دیتا پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے سلحہ کرے ہاں وہ مجھ سے سلحہ کرے اب آئندہ آیام میں یاکوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت دوفان سے اس کو نکال دیا اس لیے اس سے یاکوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے جس وقت وہ مصبے کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کریں کہ یسیرتیں اور سورج کے بتھ پھر قائم نہ ہوں کیونکہ فصیل دار شہر بیران ہے اور وہ بستی اجار اور بیابان کی مانند خالی ہے وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بلکل کانٹ کھائے گا جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا اور اس وقت یوں ہوگا کہ خدا من دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھار ڈالے گا اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیا جاؤ گے اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگہ فونکا جائے گا اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا بطن تھے آئیں گے اور یرشلیم کے مقدس پہاڑ پر خدا مند کی پرستش کریں گے موسیقی موسیقی